اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹس میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں شاہستہ شہزاد ہیڈ لائنز آپ نے جانے بولٹن میں آپ کو بتائیں گے کپتان کی تیاری کیسی مقبولیت بڑھ گئی نو بول کی شکست نواز نے کیسا ڈبویا بابر آزم کا کیا اعتراف کوہلی کے آنسوں نکل گئے اور معیشت مجدھار میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مارچ کی مکمل تیاری کر کے آ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا عمران خان نے خبردار کر دیا نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا نواز شریف کو پتہ نہیں پاکستان بدل چکا ہے مریم اور بلاول نے زندگی میں ایک گھنٹا کام نہیں کیا بھارتی وزیر خارجہ کے مقابلے میں بلاول بچہ ہے ان کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا توشا خانہ کیس کی کوئی حیثیت نہیں پاکستان مافیا کی گرفت میں فسا ہوا ہے نواز شریف اور زرداری کو دونوں بار کرپشن پر ہٹایا گیا زنجیریں گرتی نہیں تو توڑنی پڑتی ہیں تو چیمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ مارچ کی مکمل تیاری کر کے آ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا اور نجی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کو پتہ نہیں کہ پاکستان اب بدل چکا ہے مریم اور بلاول نے زندگی میں ایک گھنٹا کام نہیں کیا ساتھ ساتھ انہوں نے بلاول بھٹو کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہا بھارتی وزیر خارجہ کے مقابلے میں بلاول بچہ ہے اور ان کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا توشا خانہ ریفرنس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ توشا خانہ کیس کی کوئی حصیت نہیں ہے پاکستان مافیا کی گرفت میں فسا ہوا ہے نواز شریف اور زرداری کو دونوں بار کرپشن پر ہٹایا گیا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ زنجیریں گرتی نہیں تو توڑنا پڑتی ہیں چہے میں تحریک انصاف عمران خان نے نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیا انٹرویو میں ان کو کہنا تھا کہ مارچ کی مکمل تیاری کر کے آ رہے ہیں اور یہ مارچ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پتا نہیں کہ پاکستان اب بدل چکا ہے اخبار کی ریپورٹ کی مطابق حکومت کرنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ عمران خان کا سیاسی کریئر ختم ہو گیا ہے لیکن خاموشی سے گھر بیٹھنے کی بجائے وہ سڑکوں پر نکلے ریلیا نکالی اپنی حکومت گرانے میں سازش کا بیانیہ اختیار کیا جو عوام میں مقبول ہو گیا حکومت ختم ہونے کے بعد دو بار زمنی الیکشن میں عمران خان اور ان کی پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ مقبول ہو چکے ہیں اور ملکی معیشہ ڈالنے لگی سیاسی ابتری نے ریاست کو دعاو پر لکا دیا کپتان کے سابر کا پیمانہ ہوا لبریز جمعیرات یا جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ دینے کا اعلان کر دیا عمران خان کا کہنا تھا انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے سڑکوں پر آنے کے سوا اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی کے سمندر میں ڈبو دیا ملک پر کرپشن مافیا کا قبضہ ہو چکا عوام نے بھی کپتان کی کال پر لبائک کہتیا شہریوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی کال آتے ہی عوام کا سنامی اسلام آباد کی جانب بڑھے گا حکمرانوں نے ملک کو ناقابلے واپسی راستے پر ڈال دیا ڈالر پیٹرول بجلی کی قیمتیں آسمان پر آٹھا دال اور چاول کی بلند ترین قیمتوں نے غریبوں کو بھوکا رہنے پر مجبور کر دیا ملک میں کرپ کناسر کے کیسز ماف کرنے کی بدترین مثالیں قائم چھتر اکنی کابینہ کے سرکاری خزانے پر عیش ملک بچانے کے لیے عمران خان کی تمام اپیلے بھی رائے گا کپتان کے صبر کا پیمانہ آخر لبریز ہو گیا عمران خان کا کہنا تھا حکمرانوں نے سازش کے تحت ملک پر قبضہ کیا اپنے کرپشن کے کیسز ماف کرائے معیشت تبا لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا کپتان کی بات پر عوام بھی جوش سے بھر گئے کہا کپتان بس کال دیں ہم نکلنے کو تیار ہیں اس حکومت میں ملک کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا غریبوں کو اس حکومت میں جیتے جی مار دیا جی ہاں میں لانگ مارچ میں شرکت کروں گا اور عمران خان کے ساتھ برپور شرکت کروں گا لانگ مارچ میں پی ڈی ایم نے تو سارا ملکہ بیڑا غر کر دیا انشاءاللہ ہم پیٹھے کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کے لئے لانگ مارچ کے لئے ضرور جائیں گے انشاءاللہ جی ہاں ہم لانگ مارچ میں شرکت ضرور کریں گے کیونکہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان کے سچا لیڈر ہے شہریوں کا کہنا تھا ملک پر مسلط کی گئی حکومت کے ہاتھوں یوں اپنے وطن کو اجڑتا نہیں دیکھ سکتے اب فیصلے کا وقت ہے مارس کی مکمل تیاری کر کے آ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا عمران خان نے خبردار کر دیا نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا نواز حریف کو پتا نہیں پاکستان بدل چکا ہے مریم اور بلاول نے زندگی میں ایک گھنٹا کام نہیں کیا بھارتی وزیر خارجہ کے مقابلے میں بلاول بچہ ہے اور ان کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا تیائی رہنوما مراد سعید کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کو بند کرنے کا فیصلہ ہم نے کرنا تھا لیکن خوف سے حکومت نے خود ہی شہر اقتدار کو بند کر دیا بولے ہماری حکومت میں مولانا بلاول اور مریم نواز نے مارچ کیے لیکن ہم نے کسی کو نہیں روکا آج وزیر داخلہ پاکستانیوں پر ڈرون کے ذریعے شیلنگ کروانی کی دھمکیاں دے رہا ہے انہوں نے کہا رانا سناولہ قاتل مفرور اور مجرم ہے مراد سعید نے یہ بھی کہا کہ عوام آئیں گے تو رانا سنا کے کنٹینر ہوا میں اڑ جائیں گے کس چیز کا ہے ابھی تو ہم نکلے نہیں ہیں آپ نے پورا اسلامباد بند کر دیا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بند کرنا تھا کیا کیا کرنا تھا آپ نے وہ سے پہلی بند کر دیا آپ نے فضو رحمان کا مارچ دیکھا تھا اسلامباد آیا کیا ہم نے روکا وہ کام پہ ٹانگنے والا زرداری کا پیٹھا وہ بھی آگیا وہ بھی آپ نے دیکھا تھا اجازت دے دی خاتل ہے بائیس افراد کے جس کے اوپر قتل کا الزام ہے جو کرمینل کو انہوں نے وزیر داخلہ بٹایا ہوا ہے وہ کہہ کر ہے یہ بے شرمی دیکھے کہ ہم ڈرون کے ذریعے شیلنگ کریں گے یہ ایک انقلاب آ رہا ہے اس انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہے کہ قوم کڑی ہو گئی ہے یہ خودداری کی جنگ ہے یہ حقیق ازادی کی جنگ ہے احتجاج سب کا حق ہے ہم کریں گے اور انقلاب کا بھی کسی نے رستہ روک ہے عمران خان اشارہ کرے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کہہ رہو کہ آپ کس طرح جب پہنچیں گے یہ کنٹینر ہواوں میں اڑیں گے لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ پور عمر احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی سال محمد کے ساتھ پولیس کا ناروہ سلوک پی ٹی آئی نے وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور آئی جی اسلامباد کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ کر دیا سابق سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے نام کھلا خط کہا کہ پارلیمان کو ملکی سیاسی نظام میں غیر معمولی مرکزی اتحاصل ہے ہمارا دستور اختیارات کا سرچشمہ عوام کو قرار دیتا ہے سابق سپیکر کا موجودہ سپیکر کے نام کھلا خط رکن قومی اسمبلی کے ساتھ بدسلوکی کی شدید مضمت خط میں اسد قیسر نے رانہ سناولہ کو استحقاق کمیٹی میں طلب کرنے اور آئی جی کو محتل کرنے کا مطالبہ کیا لکھا اسلام آباد پولیس نے بےہودہ الزام میں سالے محمد کو گرفتار کیا توہین آمی اس طریقے سے گلے میں تختی لٹکا کر تصویر بنائی گئی خط میں مزید لکھا کہ اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ پولیس کے شرمناک اقدام کا فوری نوٹس لیں مزید لکھا کہ پولیس کی یہ حرکت ایک رکن قومی اسمبلی ان کے اہل خانہ اور ان کی جماعت کے لیے تکلیف کا باعث بنی وفاقی پولیس نے پوری دنیا میں پارلیمان کی بدنامی اور توہین کا سامان کیا حکومت کو الیکشن کرانے کا موقع دیا لانگ مارچ پر حکومت نے مجبور کیا طریقہ انصاف کے سینئر رہنماز شاہ فرمان کی بولکم کی بولکے پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو کہا پرام طریقے سے مطالبات منوانے کی ہماری خواہش رہی مائنس ون کے سوال پر انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک شخص نہیں ایک فلسفہ ہے عمران خان نے جس انداز میں امریکہ کو جواب دیا اس پر مسلم دنیا فخر کر رہی ہے فیئر اینڈ ٹرانسپیرش الیکشن کرائے جائے یہ حکومت اس مارچ کیوں پر مجبور کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اسی لئے عمران خان نے اتنا ٹائم لیا ان کو موقع دیا ان کو سمجھایا ثابت کیا کہ عوام کیا چاہتی ہے اور اس پپٹ حکومت کی پرفارمنس کیا ہے اب عمران خان ایک شخصیت نہیں ہے صرف بلکہ ایک فلسفی ہے ایک نیریٹیو ہے پوری مسلم دنیا کے اندر لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ کہیں بھی اگر مسلم دنیا کی لیڈرشپ اگر کمزور ہے تو وہ پریشر فیل کرتے ہیں بڑی خوشی ہوئی کہ سعودیہ اور یو اے ای کے ینگ لیڈرز نے جس انداز میں امریکہ کو جواب دیا اور پی ٹی آئی سے خوف زدہ اتحادی حکومت نے سینٹ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی چیئرمن سینٹ کے عہدے کے لیے مضبوط امیدوار ہوں گے ریکوزیشن پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سینٹرز کے دستخط جبکہ دیگر جماعتوں سے رابطے بھی جاری ہیں تحادی حکومت نے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں چیئرمن سینٹ کے خلاف ادم اعتماد لانے پر اتفاق ہو گیا ادم اعتماد کی ریکوزیشن پر سینٹرز سے دستخط کرائے جاری ہیں پی پی نون لیگ نے ریکوزیشن پر دستخط کر دیے جبکہ ایمکیوم پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی جی ڈی اے قاف لیگ پی کے میپ اے ان پی سے رابطے جاری ہیں اعتماد کامیاب ہونے پر چیئرمن سینٹ کا عوضہ پیپلز پارٹی کو ملے گا یوسف رضا گلانی چیئرمن سینٹ کے عوضے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں ادم اعتماد کی تحریک کی صورت میں صادق سنجرانی دوسری بار تحریک ادم اعتماد کا سامنا کریں گے چیئرمن سینٹ کے خلاف یکم اگست دوہزار انیس کو ادم اعتماد ناکام ہوئی تھی ڈیل کرنے اسمبلی کے ذریعے وزیر آزم کو ہٹایا عمران خان وزیر خاجہ کے اصاب پر سوار پر سوار آسمان جوہنگیر کانفرنس خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کپتان نے ملک اور عوام کے ساتھ ظلم کیا معشد پر خودکش حملہ کیا ملک کو بہت سے مسائل میں دھکیل دیا اتحادی حکومت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عوام کو مشکلات اور ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا جب خان صاحب نے اپنا حکومت چھوڑا تھا تو پاکستان کو بہت سے مسائل میں دھکیل دیا تھا اپنا ہی معشد پر خودکش حملہ کر کے پاکستان کے معشد کو یہ کھٹ رہا تھا کہ ہم ڈیفولٹ کی طرف جا رہے تھے ہم نے پولیٹکل کسٹ تو ادا کیا مگر پاکستان کی معشد کو بچایا پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا اور پاکستان کے عوام کو مزید مشکلات سے بچائے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو پارلمان کے اندر سے ایک آئینی عدم اعتماد کی صورت میں گھر بیجا گیا ویسے پاکستان کا صورتحال کا جائزہ لے تو شاید اس کنکلوجن پہ ہم پہنچتے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہیں ڈیل کر کے تو وزیر خارجہ نہیں بنے ایک بار پھر نمبر وان بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے ملکی سیاسی صورتحال پر تو بعد میں بات کروں گا یہ لال حویلی کا بتائیے یہ کیوں چھیننا چاہتے ہیں آپ سے بول کا پروگرام تجزیہ آٹھ بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا کہ جی توہین عدالت کی کاروائی کی جائے امران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ میں نسلی اور اصلی ہوں اکتالیس فیصد سارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر وان سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے